السلام علیکم میں ہوں ڈاپٹر محمد عبداللہ عمید نازنگ آج ہم ہائی بلڈ پریشف کے رجناس پر بات کریں گے ہائی بلڈ پریشف کو فنبوش قاتل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بہت آشتے تک اس کی رنامات ظاہر ہی نہیں ہوگی اور مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کم موت کے موہر میں چلا بیا کچھ پیشنٹس میں اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں جو کہ شدین سرطرت ہونا، سینے میں درد ہونا، سانس سیلے میں دشواری آنا کانوں میں بنبنا اٹ کی آواز آنا اور بعض وقت نقصیر بھی فوت پڑتی ہے ہائی بلڈ پریشف سے اور تلکی تھڑکن کا بے قائدہ ہونا یہ وہ علامات ہیں جو اکثر پیشنٹس میں دیکھنے میں آتی ہیں ہائی بلڈ پریشف کی وجوہات پر بات کریں تو زیادہ آپ عمر میں خون کی ناریت تنگ ہو جاتی ہیں سخت ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ زیابیتس کی وجہ سے اور ٹاپے کی وجہ سے انہیلٹی لائٹسٹائل کی وجہ سے بھی آپ کو ہائی بلڈ پریشن کا پروگنپ ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشن کے مریض کو کیا کھانا چاہیے تمام قسم کے عل اور تمام سبزیاں ہر قسم کی بیری، دہی، جو کا دلیا ہر قسم کا نوبیاں، مچھنی اور نسن کا استعمال آپ کر سکتے ہیں بلکہ نسن کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشن کے لیے اب بات کرتے ہیں کہ کھنٹ کھانوں سے کھنٹ چیزوں سے پرہیس کرنا چاہیے سفید جینی، سفید نمک، شکنائی والے کھانے، بزاری کھانے، شوار میں برگر وغیرہ تیسی سیسٹو سادوں والے کھانوں سے آپ نے پرہیس کرنا ہے اب چلتے ہیں عدویات کی طرف عدویات نوٹ کرنے ایکولائٹ، کلولائن، لائکوکوڈیو، ٹیکٹس، کرنیٹیگس، ہارسانک ہیلپل، اوروٹینکویں اور پریٹا میور ان عدویات کو آپ نے تھرٹی پٹینسی میں میٹس کر لینا ہے اور دس سے پندرہ کترے ایک کوٹ پانی میں ڈال کر دن میں تین سے چار بار استعمال کرنے ہیں ان عدویات کے ریگلر استعمال سے آپ کا آئی اپنے پریشن بات پرابلم جو میں وہ سول ہو جارے گا ویڈیو اچھی تنگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں چینل تو سبسکرائب کر دیں اور ہم انسٹاگرام پر فالو کرنے میرے دینے 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 اللہ حافظ